اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجی بے زیاں ہے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اُو وقت وہ سب میدانِ حشر میں آجمہ ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی ہکایت پہنچی ہے جبکہ پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور تم دیا کہ پھر آؤن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو غر انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے گا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو ادا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو اس خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے بھر تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا اسی چھٹ کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے فائدے کے لیے کیا جب بڑی آفت آئے گی دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزت دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی تو اس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا تو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے